اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے میں امید کرتا ہوں میرے دیکھنے والے جہاں بھی رہے خیلے سے رہے آمین سم آمین الحمدلللہ میں بیٹی کوناظرین اکرام آج ہم پھر ایک ایسی ویلج کے اندر موجود ہیں جو کہ بہت زیادہ ہی غریب ہیں آئیں ان سے پوچھتے ہیں یہ جو ہے اس مہگائی کے دور میں اپنا جو گزار آئے وہ کیسے کر رہتے ہیں اسلام علیکم کیا لے بین ٹھیک ہو اچھا ایرے ساو تو کیری پریشانی ہے پریشانی ہے سارا راشن پانے کا نہیں سارا بہن لی جہاں کا نہیں دھانا لی جاکڑے ویچائے پہ بارشانی ہے دروازہ کشے کا نہیں ٹھیک ہے تو آپ اسی کمرے میں رہتے ہیں اچھا یہ بتائیں آپ جو شور ہے وہ کیا کرتا ہے کام کرتا ہے ٹھیک ہے تو وہ کتنے سو روپے کما کر لاتا ہے تو ان میں جو ہے آپ کا غزارہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے تو آپ کو کس کس چیز کی ضرورت ہے جو ہمارے نیک بھائیں آپ کی حلپ کریں ہمارے نیک بھائیں مکان بنوائیوں ٹھیک ہے رمضان دیں سارے روزیں رکھیں اچھا رساؤ تو آپ کو کیری کیری چیزی لوڑے سب رشان دیں لوڑے ٹھیک ہے جی ہے سب مکان دیں لوڑے ٹھیک ہے یہ غریب لوگ ہے خود کے گانے چاکے بس کھانے پیرانے ہیں رمضان سعودے کشکانی میں رشان ہی ہونا بس اور ٹھا تازہ مل گھن کے لوترہ کی لوپا کا کے روزے رکھ لے ہیں ٹھیک ہے جی ہے جی تو ناظرین اکرام آپ نے اس میری جو بہن ہے آپ نے عیل کی داستان سنی ہے ان کا کہنا ہے کہ جو ہم میرا شوہر ہے وہ چار پانچ سو مزدوری کر کر لاتا ہے کبھی ہمارے گھر کا راشن ہوتا ہے کبھی ہمارے گھر کا راشن نہیں ہوتا ہے کبھی ہمارے پچی جو ہے بھوکیز ہو جاتے ہیں اور یہ جو ہے اس سے پچی مرس تھی بنے ہوئے کمرے میں رہ رہے ہیں ان کا پوئی فکتہ مکان نہیں ہے جو بھی بھائی بہن دیکھ رہے ہیں فکت اللہ کی رضا کے لئے اس سے میری جو بہن ہے اس کو ایک مکان اور ہر مات کا راشن کی ضرورت ہے اگر کوئی بھائی افورڈ کرنا چاہے اپنے مال اور رزق سے اللہ تعالی کا فرمان ہے جو میرے بندوں کی ہیلپ کرے گا میں اس کی پریشانی کو دور کروں گا اللہ تعالی آپ کے مال اور رزق میں برکتیں عطا فرمائے اللہ تعالی آپ کو اس بہن جی کی ہیلپ کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو جو بھی اس بہن کی مدد کرنا چاہے تو ہمارا جو ایک آنٹک کر رہا ہے آپ ہم سے رابطہ کریں آپ کی جو امانات ہوگی ان حق دار تک ضرور پہنچائے جائے گی جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعاوں میں یاد